اسلام علیکم ناظرین جدید مثال ہر شعب تبطب کے ہر شعب کے ساتھ ساتھ دل کے شعبے میں بھی ہے کوئی وقت ایسا تھا کہ لوگ بائی پاس کرانے کے لئے لندن یا کسی اور ملک جاتے تھے لیکن اب ایسے ڈاکٹرز پاکستان نے اللہ نے ہمیں دیئے ہیں جو یہاں ملک میں ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نہ زیادہ خرچے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پہ ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے میری مراد انجو پلاسٹی سے ہے اور بائی پاس سے ہے جو کسی زمانے میں تقریباً ناممکن تھے لوگ بڑے پریشان تھے اور بڑا رزق سمجھتے تھے لیکن آج کل اللہ کے مربانی سے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ایسے جوان اور ہمارے محبت کرنے والے ڈاکٹرز پروفیسرز آ گئے ہیں جن سے مریض نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کو دعائیں دیتے ہیں ان میں سے ایک نام پروفیسر حنیف مشیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف ہمارے ملک کے دوستوں سے لوگوں سے کے لئے کام کیا ہے بلکہ غیر ملکی بھی ان سے بڑے خوش ہیں وہ ایک پرائیوٹ انسٹیوٹ میں نام لے رہا ہوں طبع انسٹیوٹ میں وہ کام کرتے ہیں ان کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایسے ایسے طریقے استعمال کی ہیں انجو پلاسٹی کے خاص کر کے جو عام آدمی پہلے وہ باہر جا کے کراتا تھا لیکن ابھی اللہ کی مربانی سے یہاں پاکستان میں ہو رہے ہیں طانق صاحب تینکیو ویری مچ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں میں نے تھوڑا سا جو بھی وہ تھوڑا تعرف کرا لیا آپ کا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ اس فیلڈ میں کیسے ہیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جی میرا تعلق پنجاب میں ایک چھوڑا سا ریموٹ گاؤں ہے وہاں سے ہے اور وہاں پہ جو ہے نا لٹرلی وہ جو کہتے ہیں ٹارٹ سکول یا ٹارٹین جسے کچھ لوگ کہتے ہیں تو وہاں پہ ہماری بیسک ایڈوکیشن جو ہے لٹرلی اوپن تیٹر میں بیٹھ کے اور گھر سے وہ ٹارٹ لے کے نیچے بچھا کے وہاں پہ پڑا پڑنگ لے جاتے تھے اور پرائمری ایڈوکیشن میری وہیں سے ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد میرے والد صاحب آرمی میں تھے تو میں اس کے بعد کراچی آ گیا ہم کے ساتھ تو پھر اس کے بعد باقی ساری ہائر ایڈوکیشن اور یہاں سے کراچی سے ہوئی آخانٹ سے میں نے بی بی ایس کیا اور اس کے بعد پھر امریکہ چلا گیا تھا وہاں پہ میں نے تقریباً سات سال جو ہے وہ ٹریننگ کی اور پھر چار سال وہاں پہ کام کرتا رہا اور اس کے بعد یہ طبعہ ہارڈ انسٹیٹیوٹ جب بن رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آکے اس کو سیٹ اپ کریں اور سارا چلانے میں ہیلپ کریں میں پھر دوہزار چار میں امریکہ سے واپس آکے تو گراؤنڈ زیرو سے لٹرلی اس کو لے کے چلا تھا اور اللہ کا شکر ہے مجھے وہ زمانہ بھی یاد آیا کہ جب لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک تو ایسی جگہ پہ بنا ہوگا ہے اور اس زمانے میں پولٹیکل انرسٹ بھی بہت تھا تو یہاں پہ تو کوئی مریض بھی نہیں آئے گا ایک ایسے چلے گا اور یہ وہ لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بنایا ان کی نیت ہیسے کوئی پیسہ کمانا نہیں تھا ان کا مقصد تھا لوگوں کو ایک سروس پروائیڈ کرنا اور انہوں نے لٹرلی یہ سٹیٹ آف دا ہارٹ ایک انسٹیوشن بنایا اور اس کو پھر ہم نے میند کر کے اور اس کو اللہ کا شکر ہے کہ چلایا اور آج ایک بڑا نام ہے پاکستان میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لئے یہاں پہ اور ہمارا واحد ہائی وڈ سے کہ ہاسپیٹل ہے کہ ہمارے تمام پیشنٹس کا ڈیٹا جو ہے ہم انٹرنیشنل ہی امریکہ میں بھیجتے ہیں ایک ریجسٹری ہے امریکہ میں امریکن کالج آف کاریاورجی کی اور ہمیں بینچ مارک کر کے ابھی کوارٹر ایک رپورٹ ملتی ہے جس میں یہ بتا جاتا ہے کہ ہمارا انسٹیٹوٹ اس کمپیرٹو یو ایس ہاسپیٹلز کہاں پہ ٹھیلتا ہے صحیح تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتے پر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وی آر جو طبعہ ہارڈ انسٹیٹوٹ ہے جو یو ایس کے ہاسپیٹلز ہیں ان کے ساتھ کمپیرزن میں آتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ تمام پروسیجر جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں ہارڈ کے حوالے سے وہ ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں ناشاءاللہ لرہ سب یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے انسٹیٹوٹ کی بات کی لیکن ہم آتے ہیں ڈیزیز کی طرف بیماری کی طرف وہ بڑھتی ہے یہ کازز کیا ہیں اور کس طرح یہ بڑھتی ہے بہت چاہ سوال آپ نے کیا دیکھیں دل کی بیماری پوری دنیا میں بھی ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویسٹرن کلچر کی بیماری ہے کہ یہ ڈیویلپ نیشنز میں ہی ہوتا ہے ڈیویلپنگ کنٹریز میں دوسری بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں ہارٹ کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا لیکن آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان جیسے ملکوں میں بھی جو سب سے کومن وجہ ہے ابوات کی وہ دل کی بیماریاں ہیں اور سب سے بڑا علمیاں جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ میں امریکہ میں تو کہ میں گیارہ بارہ سال رہا وہاں پہ عام طور پر ففٹیز سکسٹیز یا سیمیٹیز میں جا کے ہارٹ کا پرابلم نظر آتا تھا اگر ینگ کوئی پیشنٹ آتا تھا نا تیس سال یا چالیس سال کا تو ہم کو بھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ ہوگا جبکہ ہمارے یہاں پہ یہ لیٹرلی آپ یگین جانے ہیں کہ ایون تیس سال چالیس سال اور ایون ینگ ٹونٹیز میں بھی لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے دل کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو یہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ چلے گا تو یہ ایک بہت بڑا مشکل اور ایک قسم کا علمیاں ہے کہ ینگ لوگوں کو ہو رہی ہے اگر کسی فیملی کا بھی ایک شخص اگر دل کی بیماری میں ابتلاہ ہو جائے تو وہ پوری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے اکنومیکلی بھی اور اوورال بھی اور وجوہات کی جو آپ نے بات کی کہ کیا وجوہات ہیں اس کی کیوں ینگ لوگوں میں ہو رہا ہے دیکھیں دل کی بیماریوں کے لیے ہم کہتے ہیں کچھ رسک فیکٹرز ہیں کہ اگر یہ آپ کو ہوں گی تو آپ کی دل کی بیماریاں ہونے کی چانسز وہ بڑھ جاتے ہیں ان رسک فیکٹرز میں ایک تو آپ نے بات کی کہ ہائی بلڈ پیشر ہائیپرٹینشن جسے کہتے ہیں اگر وہ کسی کو دل کا ہائی بلڈ پیشر ہے تو دل کی بیماری ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں شوگر اگر کسی کو ہے تو وہ رسک بڑھا دیتی ہے کولیسٹرول ہے تو وہ رسک بڑھ جاتا ہے پر ایک جو بہت عام چیز ہے اور کامن ہے جو لوگ شایدنا بڑھا نہیں سمجھتے وہ سموکنگ ہے سموکنگ جو ینگ لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے وہ سموکنگ کی وجہ سے ہے تو سموکنگ سے وہ ہارٹ اٹیک بھی بڑھتے ہیں دل کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں فیملی میں کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ بھی رسک بڑھ جاتا ہے اور ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکٹیوٹیز کام ہوتے جا رہی ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ایکسرسائز ختم ہوتے جا رہی ہے اور سٹریس کا ایلیمنٹ بھی دیفرینلی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے بات دوسرے جو میجر رسک فیکٹرز ہیں وہ اچھا آپ بلڈ پیشر لے لیں شگر لے لیں کولیسٹرول لے لیں یہ تینوں ایسی چیزیں ان میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی مطلب اکثر لوگ جو ہیں اگر راہ چلتے ہوئے لوگوں کو آپ چیک کریں گے تو چاہتے بلڈ پیشر بھی آئی ہو کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو شگر بھی ہو اور ان کو پتا بھی نہیں پتا بھی نہیں تو کافی عرصے تک وہ پتا جب چلتا ہے جب اس کی وقت سے ہارڈ کا پرابلم ہو گیا گردے کا پرابلم ہو گیا یا خدا نہ ہستا کوئی دماغ میں فالج ہو گیا تو تب پتہلتا ہے کہ یہ ساتھ میں مسئلے بھی تھے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ یونگ ایج میں یہ چیزیں چیک رہائے جائیں ریکولر بیسز پہ تک کہ اگر کسی کو ہو ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹر تو اگر اس کا مکمل طور پر علاج کیا جائے تو دل کی بیماریاں ہونے کا رسک سگنیفکنڈی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے نار صاحب آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے یہ بتایا کہ کس طرح یہ بیماری ہوتی ہے اور کس کے قاضیز کیا ہیں اب ہم آتے ہیں اب جو لیٹسٹ میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ کوئی وقت تھا کہ آدمی انجوپلاسٹی کا لوگوں کو پتا بھی یہاں نہیں ہوتا تھا صرف بائی پاس بائی پاس لیکن وہ بھی یہاں کراتے ہوئے ڈرتے تھے چند ایک دو کارڈالوجسٹ تھے جو اس زمانے میں ہوتے تھے لیکن لوگ باہر جاتے تھے یہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ انجوپلاسٹی ہے کیا یہ کس وقت کی جاتی ہے اور اگر شریعان جب بند ہوتی ہیں تو کس طرح کھل سکتی ہیں یہ ذرا ہمارے ناظرین کو دیکھیں ایک تو میں دل کی بیماریاں کے حوالے سے ویسے تو بہت سی دل کی بیماریاں ہیں اس میں دل کے پٹھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں دل کے ویل کا مسئلہ ہو سکتا ہے پر جو کومنیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دل کی خون کی شریعانیں جو ہیں تو یہ جتنے بھی میں نے ریس فیکٹر بتایا ہے اس سے پہلے بلڈ پریشر شگر کولیسٹرول وغیرہ اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ دل کی خون کی شریعانوں میں جو ہے وہ پلیک یا کولیسٹرول بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بلوکی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی ویسے دل کو خون نہیں ملتا جب دل کو پورا خون نہیں ملتا تو پھر وہ لوگوں کو جو سینے میں درد یا بوجھ یا پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اسپیشلی اگزرشن پہ تو اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ دل کی خون کی نالی میں بلوکی جا گئی ہے اچھا جب یہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے کیا کیا سمٹرمز ہوتے ہیں بٹ کومنیسٹ جو ہے وہ انجائنا ہے اور وہ سینٹر میں چیس سینٹر میں چیس ڈسکومفرٹ ہوتی ہے چلنے پھرنے میں بڑھتی ہے ریسٹ پہ آرام آتا ہے چلنے پھرنے میں سانس پھولتا ہے ریسٹ پہ آرام آتا ہے جو اس کا مطلب ہے کہ چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے کہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے دیفرنٹ ٹیسٹ ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ بلوکیج ہے یا نہیں ہے کومنیسٹ جو ہے وہ سٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ اگزرشن نہیں کرتا یا بیٹھا رہتا ہے لیکن جیسی وہ اگزرٹ کرتا ہے تو پھر وہ نائنٹی پرسنٹ بلوکیج ہونے کی وجہ سے دل کو ہون نہیں ملتا اور ان کو پھر سمٹم ہونے لگتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹیل ہے واک نہیں کرتے تو امپورٹن ہے کہ آپ نے ریگلر چیک اپ کرائیں اچھا اب یہ ہے کہ پتا چل گیا کہ بلوکیج ہے چاہے وہ سٹریس ٹیس کیا سٹریس ٹیس پوزیٹیو آیا تو پھر نیکس ٹیج ہوتا ہے انجیوگرافی انجیوگرافی سے اگزرٹی پتا چلتا ہے کہ بلوکیج کہاں پہ ہے کتنی ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اب انجیوگرافی کس طرح سے کی جاتی ہے یہ بھی اہم ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے اس کے بارے میں نہیں پتا اور وہ ایک قسم کا بہت خوف ہوتا ہے خوف سمجھتے ہیں تو آج کل انجیوگرافی بہت ہی حسان طریقے سے ہوتی ہے پہلے ہم یہ ہے کہ کرتے تھے یہاں گروین سے خون کی نالی میں جا کے وہ ایک پتلی سی ٹیوب ڈالتے تھے اور اس کے ذریعے پھر ہار تک جاتے تھے اور دل کی خون کی نالی میں دوائی انجیکٹ کر کے ہم تصویر لے لیتے تھے اب جو ہے ہم یہاں پہ ہاتھ سے کر لیتے ہیں اور آپ یہ نہیں جانے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جانا خون دینے میں ہوتی ہے پروسیجر ایٹس ایف لیتے ہوتا ہے تو ہم یہاں رسٹ کے پاس ایک خون کی نالی میں داخل ہو کے ہم پتلی سی ٹیوب ڈالتے ہیں اس ٹیوب کے ذریعے ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ہارٹ تک جاتی ہے اور ہارٹ کی یا دل کی خون کی شرینوں میں ایک دوائی انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ پکچر ہم لے رہتے ہیں اچھا اس پورے پروسیجر کے دوران مریض کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا صرف فیلنگ تب ہوتی ہے جب ہم سن کرنے کے لیے دوا دیتے ہیں بس بس اس کے بعد جب ہم ہارٹ میں جا رہے ہیں تصویر لے رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو مریض کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کچھ ہو رہی یا نہیں آرہا وہ آرام سے لیٹا ہوا ہوگا ہم دوائی دے جاتے ہیں وہ ریلیکس کر کے اکثر لوگ تو سو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انجیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے صرف یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ بلوکیج ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کتنی ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے انجیوگرافی کے بعد پھر ہم یہ ڈیسائد جاتے ہیں ہمارے پاس تین آپشن ہوتے ہیں عام طور پر ایک تو یہ ہے کہ بلوکیج زیادہ و سگنیفکرن نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کو ہم دوائوں سے علاج کر سکتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ ہم رک جاتے ہیں ہم ان کو دوائیاں لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ دوائیاں کھاتے رہیں اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں دوسرا یہ ہے کہ بلوکیج ہے اور اس کی ہم انجیو پلاسٹی کر سکتے ہیں یا سٹینڈ ڈال سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جی بلوکیج بہت زیادہ ہیں ملٹیپل ایریاز میں ہیں اور ہمیں بائی پاس کی طرف جانا پڑے گا ملٹیپل ایریاز میں ہیں